بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم عزیز داروں طلبہ تعالبات السلام علیکم میں ہوں آپ کی اسلامیت کی ٹیچر اپنے جماعت پنجم کے طلبہ تعالبات سے مخاطب ہوں جماعت پنجم آج کے تدریسی عمل میں ہم سبق جمعہ ایدین کیا ہے آپ کا اس کی نماز جمعہ اور ایدین آپ کو پتہ ہے سال میں مسلمان ہم مسلمان تین ایدین مناتے ہیں ایدین اس میں سب سے جو سبق سے مطالق ہے وہ اید الفتر اور اید الزہا اور نماز جمعہ کے مطالق ہوگا تعالب ہے ہم اس میں اور معاشرتی ایمیت ایدین دونوں ایدیں اید الفتر اور اید الزہا کے مطالق ہم پڑھیں گے نماز جمعہ کے بارے میں ہم پڑھیں گے کیا ایمیت ہے جمعہ کے دن کی اسلام میں اور اس کے بارے میں کیا احکام ہے ایدین کے بارے میں کیا احکام ہے آئیے سب سے پہلے مقصد سوالات اس سبق کی بھی ریڈنگ آپ نے کچھ پڑھنی ہے سبق کی ریڈنگ آپ کے ہم بارک میں شامل ہے کوپی بارک آپ کا یہ نہیں ہوا ہوا آپ نے اپنا کوپی بارک جو ہے مکمل کرنا ہے ویڈیو سے دیکھ کے مقصد سوالات سب سے پہلے استماعی عبادت کا کیا مقصد ہے کیونکہ یہ دونوں جو جمعہ ہو یا ایدین کی جو نمازیں ہیں یہ استماعی عبادت میں آتے ہیں لوگ مل کر اس کو ادا کرتے ہیں اسلام میں استماعی عبادت کو بڑی اہمیت حاصل ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان آپس میں مل جل کر رہے ہیں انہیں ایک دوسرے کے مسائل کا علم ہو ان کے درمیان حمدردی اور محبت پیدا ہو استماعی عبادت کونسی ہوتی ہے سب لوگ جو مرکے کٹھی مل کر کریں استماعی عبادت کونسی ہوتی ہے جو لوگ سب مل کر کریں تو استماعی عبادت میں اور بھی عبادت شامل ہیں لیکن یہاں پہ صرف اس چبق میں کونسی عبادت استماعی عبادت شامل ہیں جمعہ اور ایدن کی نمازیں ایدن کے دن اسلام میں استماعی عبادت کو بڑی اہمیت حاصل ہے دوبارہ اس میں پڑھ رہی ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان آپس میں مل جل کر رہے ہیں انہیں ایک دوسرے کے مسائل کا علم ہو یعنی ان کو پتا چلے کہ سب مسلمان آپس میں کس طرح رہے ہیں ان کے کیا کیا مسائل ہیں کسی سے ملے گی نہیں کہ معاشر کی مل جل ہو گا تو پیٹا پتا چلے گا کوئی پریشان ہے کوئی خوش ہے کسی کو چیرے سے اداس ہے کوئی بیمار ہے کسی کا کوئی فوت ہو گیا ہے تو یہ سب چیزیں جو کیا ہمیں مل جل کا ذریعہ فرام کر دیئے ہیں اور پھر ان کے درمیان کو کیا ہوگا اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہوگا تو اسے ہمدردی کا اظہار کریں گے پھر اسے محبت کا اظہار کریں گے اس کے مسئلے کو حل کرنے کے لئے اس کے ساتھ چل پڑیں گے تو یہ سب چیزیں کیا ہیں اسلام میں اس کے لئے بھی ہمارے لئے یہ ایک بڑی احزاز کی بات ہے کہ ہمارے مذہب میں ہمارے لئے اتنی باتوں کا خیال رکھا سوالے پر دو نماز جمعہ کے تین عدائب بیان کریں نماز جمعہ کے تین عدائب بیان کرنے ہیں نماز جمعہ کے لئے نہا کر ساپ کپڑے پہن کر اور خشبو لگا کر مسجد میں جانا چاہئے مسجد میں جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں ایسا نہیں ہوں کہ اگر آپ آگے بیٹھنا چاہتے ہو تو لوگ جو ہیں وہ سخ یعنی سفوں میں بیٹھے ہوں کتال بنا کے بیٹھے ہوں اور آپ ان کو پھلانگ کے ان میں سے گزر کے آگے جا رہے ہوں جہاں جگہ میں گئے اگر مسجد کے آخر میں یہ اللہ تعالیٰ کی مسجد ایسی جگہ برابدی کے جگہ ہے جہاں بادشاہ فقیر سب ایک ہی اللہ تعالیٰ کے حضور ایک ہی زمین کے فرض پر سعیدہ ریز ہوتے ہیں تو وہاں پہ یہ چیز نہیں دیکھی جاتی کہ کوئی امیر ہے تو اس کو آگے بٹھایا جائے تو کوئی غریب ہے تو اس کو پیچھے کر دیا جائے بلکہ جہاں آپ کو جس وقت میں جس وقت میں آپ آتے ہیں جس ترتیب سے آتے ہیں جہاں آپ کو جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھے جائیں جمعہ کا خطبہ توجہ اور خاموشی سے سننا چاہیے چونکہ نواز جمعہ میں مسجد امام میں خطبہ دیتے ہیں خطبہ میں دین کے متعلق باتیں بتائی جاتی ہیں دنیا بھی فرض پر یہ بارے میں اگاہ کیا جاتا ہے اس خطبے کو کیا ہے توجہ اور خاموشی سے سننا ہوتا ہے اور خاص طور پر مرد حضرات ہمارے جمعہ پڑھنے جاتے ہیں اور خباتین جو ہیں وہ گھروں میں ہی رہتے ہیں سوال نمبر دو نماز جمعہ کا تعارف بیان کریں جمعہ کی نماز مسلمانوں پر فرض ہے جمعہ کی نماز کیا ہے تعارف بیان کریں تعارف کیا ہے اس کی پہچان کروانی ہے اس کے بارے میں بتانا ہے کہ کیا ہے جمعہ کی نماز مسلمانوں پر فرض ہے نماز جمعہ شرائع عزر شرائع عزر ہوتا ہے بیٹا ایسا بیماری یا ایسی چھوٹ دینا شریعت میں جو چیزیں یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو چیز جو قانون لاغو کی ہیں جو رول لاغو کی ہیں ہمیں ان پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے تو اس شرائع عزر میں ہوتا ہے کہ ہمیں اس میں چھوٹ مل جاتی ہے پور ایکسیمپل کوئی بہت زیادہ بیمار ہے بھی قسم کی کوئی ایسے شرائع عزر میں شامل ہوں گے کہ وہ اس میار پر اس عزر پر وہ پورا ہوتارتا ہو تو وہ نماز جمعہ چھوڑ سکتا ہے شرائع عزر کے بغیر ترک نہیں کر کی جا سکتی یعنی چھوڑی نہیں جا سکتی نماز جمعہ سہر کے وقت دور کا جماعت نماز ادا کی جاتی ہے نماز جمعہ میں دو ازانیں دی جاتی ہیں نماز جمعہ میں کتنی ازانیں دی جاتی ہیں دو ازانیں دی جاتی ہیں پہلی آپ نے بھی دیکھا ہوگا شکر الحمدللہ ہم مسلمان ملک سے تعلق رکھتے ہیں اور احتمام کے ساتھ ہماری مساجد میں جمعہ کے لیے دونوں آزانوں جو ہیں وہ دی جاتی ہیں پہلی آزان جو ہے وہ زر جلدی ہوتی ہے اور دوسری جب جمعہ کے خطبہ دے چکے جب نوافل جمعہ کے فرض ادا کرنے ہوتی ہیں تو تابو دی جاتی ہے اس کے بعد آتے ہیں سوال نمبر ایک یعنی انشائیہ سوالات کے سوال نمبر ایک کی طرف نمازِ ایدن کے آداب بیان کریں آپ نمازِ ایدن جو ایدن کے نمازے جو پہم پڑتے ہیں اید الفطر کی نماز ہم پڑتے ہیں اید الزہا کی نماز پڑتے ہیں تو اس کے کیا آداب ہوتے ہیں یعنی اس میں کن باتوں کا فیال رکھنا ہے کن باتوں کا آداب رکھنا ہے نمبر ایک نمازِ اید کے لیے نہانا نے کپڑے پہننا اور خشبو لگانا سنت ہے اگر بیٹر نے کپڑے نہ بھی ہوں لیکن ساف سترے کپڑے پہنے جوڑی ہوتا ہے عام طور پر تو احتمام ہوتا ہے سب لوگ جو اپنے نے کپڑوں کا احتمام کرتے ہیں لیکن اگر کوئی ایسی مجبوری ہو جائے احسان کسی آزمائش میں مبتلا ہو یا کچھ ایسی چیزوں تو ہم پرانے کپڑے بھی دھوکے ساف سترے کارپن کو پہن سکتے ہیں نمازِ اید کے لیے نہانا نے کپڑے پہننا اور خشبو لگانا سنت ہے نمبر دو ایدگاہ کی طرف جانے اور واپس آنے کے راستے الگ الگ ہونے چاہیے ایدگاہ مساجد میں بھی ادا کی جاتے ہیں لیکن ایدگاہ کھلی چونکہ یہ عبادت ہوتی ہے اس میں لوگوں کا احتمام زیادہ ہوتا ہے تو لوگ کھلی جگہوں میں پہارکوں میں باغوں میں سڑکوں پر بھی اس کا بقاعدہ ایدگاہیں بھی بنی ہوتی ہیں وہاں پہ بھی سنماز کی ادائیگی کا احتمام کیا جاتا ہے تو اس کے جو راستے ہیں یعنی جس راستے سے ہم گئے ہیں اگر ہمیں کوئی مجبوری نہ ہو تو اس کے لئے راستہ بدلنا پڑتا ہے دوسرے راستے سے ہمیں آنا ہوگا گاؤں بکر ہمیں تو یہ بہت آسانی ہو جاتی ہے کہ محلے کے ایک طرف سے ایک انہیں شہروں بکر ہمیں راستے ذرا مقصوص ہیں مقصر ہیں تو یہ اس کے لئے یہاں پہ علماء حضرات ہی بہتر بات آ سکتے ہیں کس کے لئے کیا ان کے وجہیں ہیں جن پر عمل کرنا یعنی چھوڑا جا سکتا ہے اس کے لئے عید کا خطبہ توجہ سے سننا چاہیے یعنی نمازی جمعہ میں بھی خطبہ ہوتا ہے اور نمازی عید میں بھی خطبہ ہوتا ہے اس کے خطبے کو کیا کرنا چاہیے توجہ سے سننا چاہیے نمازی عید پر مسلمان ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں ایسا ہی ہے نمازی عید پر مسلمان کیا ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اس کے بعد نمبر پانچ پہ ہے نماز سے پہلے فترانہ ادا کرنا چاہیے یہ نماز عید الفتر کے جو ہے ایک اس میں اہم مسلمانوں کے لیے ہے کہ جو مسلمان صاحبی حیثیت مسلمان ہیں وہ نماز ادا کرنے سے پہلے عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے اپنے گھر کے جتنے افراد ہوتے ہیں ان کا جو ایک موین مقدار میں اماؤن کی صورت میں یا اناج کی صورت میں فترانہ جو ہے ادا کیا جاتا ہے صدقہ ہے فتر اس کو کہتے ہیں صدقہ ہوتا ہے یہ قسم کا یہ اپنے سارے فیملی اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے اس کا بھی تو یہ کسی ادا کرنا ہے اس کو کسی غریب کو ادا کرنا لازمی ہوتا ہے اور یہ فترانہ جو ہے نماز کے بعد نہیں بلکہ نماز ادا کرنے سے پہلے گھر سے ادا کرنا ہے جانا چاہیے یہ نماز ایدن کے ادا ہے اس کو بھی آپ نے اپنے کوپی پر خوشکت تحریر کرنا ہے سوال نمبر دو ہے ایدن کی معاشرتی اہمیت پیان کریں جو ایدن کی نمازی ہیں ایدن فتر ہے یا ایدن زہا ہے جنہوں کی معاشرتی اہمیت کیا ہے یعنی ہمارے جو لوگوں مل جل کر اس کو مناتے ہیں تو کیا اس کا اثر ہوتا ہے ہماری معاشرتی زندگی پر ہمارے زندگی پر اسلام مل جل کر زندگی گزانے پر زور دیتا ہے نبول ایسا یہ بیٹا ہمارا اسلام خوفت و بھائیچارے مسعبات کا درس دیتا ہے اور آپس میں اسلام نے سب مسلمانوں کے جسم کی مانت قرار دیا ہے اور اتحاد و اتفاق قبار پر حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی رسی کے اللہ کے حکمات کو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو یہ اسلامی تعلیمات ہیں ہماری اور یہ جو عبادت ہیں ہماری یہ بھی اسی کا مصر ہے اس لئے انفرادی عبادت کے ساتھ مسعب اسلام میں استماعی عبادت کا بھی حکم ہے انفرادی عبادت جہاں پہ ہیں وہاں پہ استماعی انفرادی جو ہمارے کے لئے کے لئے عبادت کرتے ہیں اور استماعی جیسے حج بھی ایک استماعی عبادت ہے جمعہ بھی ایک استماعی عبادت ہے نماز جنازہ بھی ایک استماعی عبادت ہے تو یہ جو عبادت ہیں یہ کیا ہیں اس میں ہم سب معاشرے کے مسلمان پردر ہیں وہ ملکر شامل ہوتے ہیں جن میں حج نمازِ جمعہ اور نمازِ عیدین شامل ہے اس سے مسلمان ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں اس میں نمازِ جنازہ نہیں بیٹا شامل گئے گی نمازِ جنازہ بھی اجتماعی عبادت میں شامل ہوتی ہے ان سے مسلمانوں میں آپس میں میل جل محبت پڑتی ہے معاشرے کے ضرورت مند افراد کا معلوم ہوتا ہے ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے عیدین کے نماز بھی معاشرتی میل جل کو بڑھاتی ہے عید الفطر پر صدقہ فطر ادا کرنا عید بکر پر قربانی کا گوشت تقسیم کرنا امیر اور غریب مسلمان مسلمانوں دوستوں اور رشتداروں کو قریب کرتا ہے یعنی دیکھیں کہ نمازِ عید الفطر کے جو عید ہیں اس دن ہم کیا کرتے ہیں صدقہ فطر ادا کرتے ہیں اس کے بعد عید الزہا کے دن ہم قربانی کرتے ہیں اور پھر اپنے رشتداروں میں اپنے غریب بین بھائیوں میں اپنے دوستوں میں کیا کرتے ہیں گوشت تقسیم کرتے ہیں تو یہ سب کیا ہے یہ سب مسلمانوں پاپس میں سال میں دو دفعہ یہ موقع آتا ہے ہفتے میں جمعہ کا موقع آتا ہے تو یہ سب لوگ جو ہیں وہ کیا ہے ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے بارے میں جانتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں پوچھتے ہیں ان کی حال چل کا پتہ ہوتا ہے اس کے بعد مشکی کام ہے مشکی کام ہے سوال نمبر دو سفہ نمبر بائیس پہ شامل ہے سوال نمبر تین سفہ نمبر تئیس پہ شامل 23 پر ہے سوال نمبر 4 صفحہ نمبر 23 پر ہے جب آپ کتاب کی ریڈنگ کریں گے تو آپ نے ان کو ساتھ یا آپ نے اپنے کتاب کا مشکی کام بھی خود کرنا ہے 5 کلاس اب آپ 5 کلاس کے بچیوں آپ لوگوں کو کام کرنا آنا چاہیے یہ آپ کے لئے کمپنٹ چاہیے ہے کہ اس دفعہ آپ نے ریڈنگ بھی خود کرنی ہے اور کتاب کا مشکی کام بھی آپ نے خود کرنا ہے کتاب پر کیا جانے والا کام بھی آپ کا بہت زیادہ خوش کرت اور ساپ سترہ ہو کہیں پہ بھی آپ نے اور کتاب پر جب آپ کام کرتے ہیں تو بشک آپ پین سے استعمال کر لیا کریں کہ اگر آپ سے غلط ہو جاتا تو آپ اس کو ریز کر لیں لیکن کپی ورک آپ نے پین اور پوائنٹر استعمال کرنا ہے یا مارکر ہیڈنگ کے لئے امید ہے اس کے سبق آپ کو سمجھا گیا ہوگا اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ